اسلام علیکم ویورز آج کی میری ویڈیو میں میں آپ کا شیئر کروں گی کین کن بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ یہاں پہ دیکھیں میں نے کین کن کو لیا ہوا اس کی لمبائی جو ہے وہ میں نے اپنے حساب سے اتار لی ہے یہاں پہ اس کی لمبائی میرے پاس تقریباً 22.5 انچز ہے آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں یہ جو کین کن ہے یہ تیار ہو کے تقریباً 7 سے 8 سال تک کی بچی کی کین کن جو ہے وہ بن کے تیار ہو جائے گی یہاں پہ سب سے پہلے ہم اس کو سلائے لگائیں گے ایک انچ کے فاصلے پہ ایسے سٹریٹ سلائے لگانے کے بعد یہاں پہ ہم نے اس کو جو ہے وہ پلیٹس دینا شروع کر دینی ہے اور یہاں پہ جو پلیٹس ہیں وہ ہمیں تھوڑی سی باریک دینی ہے اور بالکل قریب قریب ایک ساتھ رکھ کے اس کو اس طریقے سے ہم پلیٹس لگاتے جائیں گے اس میں جو چنٹ ہے وہ ہم نے بہت زیادہ گاڑی دینی ہے اس لئے آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ کین کن جو ہے یہ ہمارے پاس زیادہ ہی ہونا چاہیے اگر آپ اس کی لمبائی کم لگیں تو آپ بیچ میں اس کو جو بھی لگا سکتی ہیں اور میں نے اس کین کن میں بھی جو بھی لگایا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ویورس میں نے اپنے چنٹ جو ہے وہ بلکل کمپلیٹ کر لی ہے یہ دیکھیں بلکل باریک باریک اور ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ میں نے پلیٹس لگائی ہے اب ہمارے پاس جو اس کی چڑائی رہ گئی ہے وہ تیار ہونے کے بعد تقریباً رہ گئی ہے 26 inches اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں میرے پاس یہ وائٹ کلر کی پائپین ہے جو ہماری دوری پائپین ہوتی ہے اس میں سے دوری میں نے نکال لی ہے اب یہ سیمپل جو ہے وہ فیبرک میرے پاس بچا ہے اب یہاں پہ ہم اس کی سلائی سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ہم نے تھوڑا سا نیچے کی طرف اپنے ہماری جو پائپین ہے اس کو فول کر لینا ہے فول کرنے کے بعد اس کو اس طریقے سے ہم نے رکھ کے سلائی لگا لینا ہے یہ سلائی لگاتا ہے ہم نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو سلائی ہم نے چنٹ کو دیتے ہوئے لگائی ہے بلکل اسی سلائی کے اوپر ہماری یہ والی سلائی آئے گی یہ دیکھیں ویورس یہاں پہ ہماری سلائی جو ہے اور موسٹ کمپٹیٹ ہو چکی ہے یہاں پہ ہم نے اس کو تھوڑا سا ایکسٹرا رکھ کے اس طرح کٹنگ کر لینا ہے جو ایکسٹرا کٹنگ کیا ہوا ہماری پائپین ہے اس کو نیچے کی طرف ہم نے اس طرح فول کر دینا ہے اور فول کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے سلائی کو کمپٹیٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ دیکھیں سلائی کمپٹیٹ کرنے کے بعد ہم نے اپنی جو ہماری دوری پائپین والا کپڑا ہے اس کو اس طریقے سے نیچے کی طرف فول کر دینا ہے فول کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے اس کو سلائی لگا لینا ہے سٹراٹنگ کی جو سلائی ہے وہ آپ نے تھوڑا سی پکی کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس کو بلکل سیدھی سلائی جو ہے وہ چلاتے جائیں گے اور اس طریقے سے ہماری کینکن کا جو اوپر کا حصہ ہے یہ بن کے تیار ہو جائے گا اس میں تھوڑی سی چونٹ ہوتی ہیں تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو فولڈنگ کرنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہوگا لیکن یہ ہے کہ یہ ہلکا سا اس کو دباؤ دے ہاتھ سے تو یہ آرام سے ہماری سلائی جو ہے وہ سیٹ ہو کے آ جائے گی سلائی ہماری اور موس جو ہے وہ کمپیٹ ہو چکی ہے یہاں پہ دیکھیں جو نیچی کے طرف ہم نے ایکسٹرا فبرک فولڈ کیا تھا یہاں پہ بھی ہم نے اس کوچے سے سلائی کر لینی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں میرے پاس ایک اور ایکسٹرا پٹی ہے یہ ہماری وہی ڈوری پائپین والی پٹی ہے اور ہمارا یہ جو کینکن والا حصہ تھا یہاں پہ میں نے دیکھنے شان لگا ہے دقریباً 2,5 سے 3 انچ کے فاصلے پر اس کا درمیان کا جو گیپ ہے دقریباً 2,5 سے 3 انچ ہے اور یہاں پہ ہم اپنی کینکن کے لیے لوگ بنائیں گے اس سائٹ پہ جو ہم نے لوگ بنانا ہے اور جو ہماری دوسری والی سائٹ ہے اس کے اوپر ہم ہک لگائیں گے تاکہ ہمارا ہک جو ہے وہ ایجسٹ ہو سکے یہ دیکھیں اس پٹی کو ہم اس طریقے سے سٹریٹ لیں گے اور لینے کے بعد یہاں پہ ہم نے اس کو ڈبل کر لینا ہے ٹھیک ہے ڈبل کرنے کے بعد اس طریقے سے ہم نے ایک سائٹ کو اس کو فولڈ دینا ہے کیونکہ یہ ڈوری پائپن ہے اور آپ کو معلوم ہے ایک سائٹ سے یہ بلکل فولڈ ہوتی ہی ہے تو دوسرے سائٹ سے ہم نے خود فولڈ کر لینا ہے اس کو اور اس طریقے سے ہم سلائی سٹارٹ کریں گے یہاں پہ اس کو ڈبل کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں باریک سی پلیٹ اٹھائیں گے اس طریقے سے پلیٹ اٹھانے کے بعد اس طریقے سے ہم نے اس کو ہاتھ سے دباؤ دینا ہے اور اس کی سائٹ پہ جو ہے وہ سلائی لگا لینی ہے دیکھیں ایک پلیٹ دینے کے بعد یہ دوبارہ ہمیں ایک اور پلیٹ دیں گے اور بلکل کنارے پہ سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں اسی طریقے سے ہم نے اس کو سلائی کرتے ہوئے یہاں پہ تقریباً چار سے پانچ پلیٹ جو ہیں وہ ہم دے دیں گے کیونکہ دوسرے سائٹ پہ جب ہم ہک لگائیں گے تو ہم ہماری کمر پہ ایجیسٹ ہو سکے گی کہ جہاں پہ بھی ایجیسٹ ہوتی ہو وہاں پہ آپ نے جو ہے وہ ہک کو بند کر لینا ہے تقریباً چار سے پانچ جو ہے وہ لوگ بنے ہوئے ہوتے ہیں تو آسانی رہتی ہے چاہیے بڑا کوئی کینکن ہو یا چھوٹے بجے کی کینکن ہو اس میں آپ کم از کم چار سے پانچ ہک تو لازمی بنائیں گے انڈ کرتے ہوئے ہم نے یہاں پہ اس کو کٹ کر لیا ہے کٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے اس کو نیچے کی طرف فلکہ سا فولڈ دے دینا ہے فولڈ دینے کے بعد ہم اس کو ایک طرف سے سلائی اپنی کمپلیٹ کریں گے ایک طرف سے سلائی کمپلیٹ کرنے کے بعد دوسری طرف سے بھی ہم نے اسی طریقے سے پہلے سلائی کو پکا کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے جو پلیٹس دیمی ہیں انہی پلیٹس کو دوسری طرف بھی ہم نے سیٹ کرتے ہوئے یہاں پہ سلائی لگا لینی ہے دیکھیں ویورڈ سلائی کمپلیٹ کرنے کے بعد ہمارے جو لوگ ہیں وہ بلکل تیار ہو گئے ہیں اب ہم اس کی جو دوسری والی سائیڈ ہے وہاں پہ ہم نے اس کو ہک لگا لینی ہے کیونکہ یہ بچی کی کین کین ہے تو اس لئے میں اس کو جو نرومو والی ہماری ہک ہے وہ ہی میں یوز کر رہی ہوں لیکن اگر آپ بڑی کین کین بنائے تو اس کے لئے چوڑی ہک جو ہے وہ آتی ہے جو نروملی جو مینس کی ڈریس پینٹس ہوتی ہیں ان میں چوڑی ہک لگی ہوئی ہوتی ہے ویسی ہک آرام سے مارکٹ سے مل جاتی ہے تو آپ نے وہ چوڑی والی ہک یوز کرنی ہے یہاں پہ ہم مکو اچھے سے تانکے لگا کے پکا کریں گے اگر آپ اس سے بڑی کین کین بنانا چاہیں تو وہ بھی اسی طریقے سے آپ جو ہے بنا سکتی ہیں اس میں صرف لمبائی کا فرق ہوگا کہ اس کے لمبائی جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہوگی I hope میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا یہاں پہ دیکھیں ویڈیو اس طریقے سے ہماری جو ہک ہے یہاں پہ لوگ میں اس طریقے سے بند ہو جائے گی آپ اس کو آگے پیچھے اس طریقے سے اپنے کمر کے حساب سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں I hope میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی